نیب آکے بار بار غلط بیانی کرتی ہے کیا بار بار ایک ہی الزام پر پروسیکیوشنز ہو سکتی ہیں کہ اس کو ایڈ جرن کرانے کے لیے ایک بہانہ لیا گیا ہے سو اس کے اوپر آج ایک دفعہ پھر جد صاحب آن نے کیونکہ نیب کی بہت کوشش تھی کہ آج کسی طریقے سے کیس ایڈ جرن ہو جائے سو ایک دفعہ پھر آج کیس ایڈ جرن ہوئے فور دی ٹوینٹی فرسٹ آف آگسٹ دس منت ایک کس تاریخ کو بڑی کمپریہنسیو ہیرنگ ہوگی اور ہمیں ایک فائنل آپرچونٹی دوبارہ دی گئی ہے کہ ہم شاملے تفتیش ہو جائیں جو کہ ہم شاملے تفتیش ہو چکے ہیں نیب آکے بار بار غلط بیانی کرتی ہے کوٹ میں کہ ہم شاملے تفتیش نہیں ہوئے تین چار روز پہلے جو میرے کلائنٹس کے کنسرنز تھے جو ان کو اسسسٹنس چاہیے تھی وہ ہم نے لیگل ٹیم نے ان کو دے چکے ہیں سو اب کوئی جواز نہیں بنتا یہ بہانہ بار بار لینے کا کہ وہ شاملے تفتیش نہیں ہوئے شاملے تفتیش ادھانا خاصتہ اگر کوئی نئی بھی ہونا چاہتا ہے یا ریفیوز کرتا ہے بل تو ایسی بات نہیں ہے تو اس کے بھی کونسیکوینسز ہوتے ہیں مگر سب سے امپورٹنٹ بات اس کیس میں یہ کہ کیا ایک ہی ٹرانزیکشن ہو کی ملٹپل فوٹو کاپیاں نکال لیا سکتی ہیں کیا بار بار ایک ہی الزام پر پروسیکوشنز ہو سکتی ہیں ای سی پی کی بھی پروسیکوشن ہو گئی ہے تھانا کوسار میں بھی توشہ خانہ کے اوپر گفٹس ہیں نیب نے بھی چودہ سال سزا لے لی وہ اسی وقت سزا سسپنڈ ہو گئی تو بار بار نیب کا ادارہ یا کریمنل جسٹس سسٹم ایک ہی جرم کو بار بار وجہ سے کہتے ہیں آپ ایک گنے کو کتنی دفعہ آپ دورا تیرہ کر کے مشین کے اندر دیں گے ایک ٹائم آتا ہے کہ ایک شخص گنے کو اس کو ڈسکارڈ کر دیتا ہے کسمت کچھ نہیں بچا اس میں اب چوتھی پانچویں دفعہ میرا یہ خیال ہے راسس میں سے نہیں نکلنا کسی بھی صورت اور یہ بینچ نے آج واضح کر نہیں یہ ایسا نہیں ہوگا اگلی ہیرنگ پر ایم شور میری کلائنٹس نے ریٹن اسسٹنس دے دی ہوئی ہے اور ریٹن اسسٹنس ان تک آ چکی لیے آج صرف پروسیڈنگز کو پرولوم کرنے کے لیے اور آج میں کہتا ہوں کہ اس کو اڈجرن کرانے کے لیے ایک بہانہ لیا گیا ہے اور میں اس کو کچھ نہیں سمجھتا آج سے تین روز پہلے انہوں نے کمپریہنسیو اپنے نوٹس لیے سمجھے بنائے کہ ہم نیپ کو دیں گے تو کیوں نہیں دیا ہوں گے اگر انہوں نے جب وہ کہہ رہے تھے میں نے نہیں کچھ دینا تو نہیں کچھ دینا جب چار دن پہلے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں شاملے تفتیش ہونا چاہتا ہوں لیں جی پھر اس کو جو فارمیلٹی ہے وہ پوری کریں we have done that I am sure we have done that نیب آج غلط گیا نہیں سکا دیکھیں وہ آج کے بعد ہوتا ہے تو اس کا کوئی وزن نہیں ہے اور اگر آج سے پہلے ہوا ہوا ہے تو عدالت کے آگے اس تمام ریکارڈ نیب نے جیسے اپرچونٹی لی کہ ہمیں اپرچونٹی دے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ کتنے لوگوں کے خلاف توشہ خانہ کے اوپر کاروائی ہوئی میرا خیال ہے نیب نے کبھی ایسا نہیں کیا جتنے کیسز بھی بن رہے ہیں کیس آف فرسٹ امپریشنز ہی گھوٹتے ہیں عدت نکاہ بھی کیس آف فرسٹ امپریشن تھا سائفر بھی کیس آف فرسٹ امپریشن تھا توشہ خانہ کی گیفٹس جو ہیں وہ جمع نہیں کروائے وہ بھی کیس آف فرسٹ امپریشن ہے تو میرا خیال ہے جیسے پہلی پروسیکیوشن ساری کلاپ سونی ہیں یہ بھی کلاپ آرٹیکل چار سو تین آف سی آر پی سی آرٹیکل سیونٹین دی آف نیب اتنی پرویزنز موجود ہیں اتنی پروٹیکشن موجود ہے کہ ایک شخص کو بار 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 بوسی نہ کیا جائے وہ نہیں ہو سکتا سو مجھے امید ہے کہ ہماری پٹیشنز میں بڑا دم ہے اور یہ علاؤ ہوں گی اور یہ نیا توشہ خانہ ریفرنس کبھی دن کی روشنی نہیں دیں گے یہ اگلے ہفتے آج سے توئی ایک سال پہلے سے ہماری کوئی چار سو صفے پہ مشتمل ریٹ پٹیشن پندرہ سولہ یاد ہے مجھے پندرہ سولہ فائلڈ ہے چار سو صفے پہ ہے پولٹیکل وکٹیمائزیشن پہ میسیب ایبیوز آف کریمنل مشینری پہ اسلام آباد بینگ لی حب فور پولٹیکل وکٹیمائزیشن وہ لارجر بینچ بنا دیں چیف جسٹس آب اور اس پہ ایڈجیوڈیکیٹ کر دیں تو کافی باتیں اس میں کر دیں گے یہ اب بار بار اب کوئی بات بن نہیں رہی ہے ان کیسوں میں سو بہتر ہے کہ وہ کیس اب ہی سن لیں اگر پہلے نہیں سنا تینکیو ویڈی مچ